سرمت احمد صدیقی کے خلاف راجہ عمر خطاب کے ایمان پر چندے کی رسیدوں کی طرح تھانہ فیروز آباد ڈسٹک ایسٹ پولیس کی جانب سے درج کی گئی اٹھارہ جھوٹی افائی آر کا ڈراب سیندھ ہائی کورٹ نے دی آئی جی ایس نومان صدیقی کو ذاتی حیثیت میں یارہ فروری کو طلب کر لیا دوسری جانب فیروز آباد پولیس کی جانب درج کی گئی ای الیون دفعہ کے تحت انسان دشتگردی کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر ایس ایس پی ایس ساجد امیر صدوزئی کو انسان دشتگردی عدالت کراچی نے اٹھارہ فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہیروز آباد کھانے کے انسپیکٹر باکر اور سب انسپیکٹر اطولہ قریشی انسان دشتگردی عدالت کراچی کی شدید سلزش پر اعلیٰ پولیس افسران کے خلاف عدالت میں بھٹ پڑے پوری سچائی بیان کر دی جج صاحب سرمد احمد صدیقی کے خلاف چھوٹے مقدمہ درج کرنے کی وائرلیس انٹری ڈی آئی جی ایس نومان صدیقی صاحب چلواتے ہیں پھر ایس ایس پی آفیس سے ڈی آئی بی انچارڈ فیروز آباد پولیس سٹیشن کے وائرلیس اپریٹر کو میسیج دیتا ہے کہ وائرلیس پر کہ فلانا فلانا دفعہ میں جھوٹا مدعی بنا کر مقدمہ درج کرو اور انویسٹیکیشن ایس ای او کو کہہ دو مقدمہ سیدھا چالان کر دیں حقائق سننے کے بعد عدالت کے سخت ریمارکس کے جس جس نے بھی جھوٹے مقدمات کیے ان سب کے لیے قانون اپنا فیصلہ سنائے گا سرمد احمد صدیقی کو راجہ عمر خطاب کے امام پر زبرودستی کرمینل بنانے کی فیروز آباد پولیس سٹک کیسٹ کے اپنے گلے پڑ گئی